الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسالین وعلی آلہ وصحابہ اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین میرا آج کا موضوع ہے بچوں کے رشتوں کے لئے قرآنی وظائف کہ موجودہ پرشانیوں میں ایک بڑی پرشانی بچوں کے اچھے رشتوں کی بھی ہے تو اس لئے قرآن پاک چند وظائف کے جو کہ نہائیت مجرب عمل بھی ہے کہ اگر آپ پاک کو جس مقصر کے لئے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ لحظ و جل کامیابی عطا فرمائیں گے کہ بچوں کے اچھے رشتے بھی آئیں گے اور ہر مراد بھی پوری ہوگی مگر اس سے پہلے والدان سے میری کچھ گزارشات ہے کہ شادی کو سادہ کریں فضول اور رسموں سے نجات حاصل کریں جہیز کی لانت سے کد بھی بجیں اور دوسروں کو بھی بجائیں اور اگر شادی اس کی شرائط میں نرمی اور سادگی پر ہم لوگ امادہ ہو جائیں تو رشتوں اور شادی بیعہ کے عادے سے زیادہ مسائل حل ہو جائے ہماری ان غلط اور ظالمانہ شرائط کا یہ بیانک نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں بچییں اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں عمر کی اس حصے میں پہنچ گئی ہیں کہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے ہیں مگر ہاتھ پیلے نہیں ہو سکے انہیں ہاتھوں میں مہندی سے جانے کے انتظار میں اب سر میں مہندی لگانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے تو بھی سوچا کہ سونے چاندی کے زیور سے جا کر دلہن بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے آج ان کا چہرہ سونے کی طرح زرد پڑ چکا ہے اور بالوں میں چاندی اتر آئی ہے تو لہٰذا ان فضول رسموں سے بچے آپ کی ان غلط رسموں کی وجہ سے دیر نہ ہو جائیں اور آپ کے بچے گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تمہاری اولاد بالک ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر مت اٹھاؤ تو اس لئے والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے رشتے جلدی کر دے تاکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا ہو جائے کود بھی گناہ سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچائیں تو سامین چند قرآنی مجر و وظائف کے جس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی کہ اگر لڑکی کے لئے رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو مگر رشتہ پسند نہ آتا ہو یا آ کر واپی چلا جاتا ہو یا لڑکے کے لئے کوئی اچھی لڑکی کا رشتہ چاہیے سور فرقان کی یہ آیت اس آیت کو ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے اولا خدرود پاک والدان خود بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں اور پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی بے اولاد ہیں تو وہ بھی اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مراد پوری ہوگی وظیفہ نمبر دو سور قصص کی یہ آیت جو کہ حضرت موسیٰ قلم اللہ نے دعا مانگی تھی اس کے بارے میں روایت میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا سبزیاں اور پتوں پر اگزارہ تھا کہ جب آپ مدین شہر میں پہنچے تو سائے میں بیٹھے بھوک سے برا حال تھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے میرے رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست کر دیا کہ حضرت شہیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت بھی ملی اور انہوں نے اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی کر دیا تو اس کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں تو قرآن پاک ان آیات کو اچھی طرح تلفز کے سا پڑھیں اس دعا کو ہر روز تین سو تیرہ مرتبہ اولا قدرود پاک کے پڑھنا ہے رب انی لما انزلتا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ کوشش کریں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ خود پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ اولا قدرود پاک رب انی لما انزلتا الیشہ من خیر فقیر تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ زندگی کی تمام حاجتیں ضرورتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ وزیفہ نمبر تین سورہ یاسین کی یہ آیت تو اس وزیفے کو ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے پڑھیں تو انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا تو سامین یہ تین آیات سورہ فرقان کی آیت ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے پڑھیں اور آیت نمبر دو ہر روز تین سو تیرہ مرتبہ اور آیت نمبر تین سبحان اللہ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے پڑھیں اولا خضرود پاک پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں کہ انشاءاللہ جس مقصر کے لئے بھی پڑھیں گے وہ پورا ہوگا قرآن پاک کو یکسوئی قساب پڑھیں فکر قساب پڑھیں اللہ رب العزت سے گرگڑا کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مراد پوری فرمائیں گے اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کی بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو جاتے اس کے علاوہ سورت تاہہ روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں اللہ رب العزت آپ کی پرشانی کو دور فرمائیں یہ قرآن مجرب عمل ہے جن پر عمل کر کے بہت سے لوگوں کو پاہدہ پہنچا ہے لہٰذا وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن پاک کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی اللہ رب العزت سب کی پرشانی کو دور فرمائیں سب کی بچوں کے مقدر کو عظیم بنائیں ان کے لئے اچھے سباب پیدا فرمائیں اور اللہ رب العزت بچوں کے والدین کی غائبانہ امداد فرمائیں آمین سامین اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میری تمام ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ و قیر